اگر پیٹرول دو سو پچاس سو روے کر دیا جاتا ہے تو کیا پھر اس لئے ہم مطالبات کو پورا سمجھیں گے اور مہارچانڈ ہو جائے گا دیکھیں آپ نے تمام پریس سیلیس چاہت پڑی نہیں ہے جو سین ابیر محطم نے کی ہے کہ یہ مشترکہ جد و جہد ہے ان تمام چیزوں کے خلاف مثلاً مستاخی ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ کارکنال کو ایک بار پتا چلے دوبارہ کہ ہم کسی لئے یہاں پہ کٹھے ہیں پیدر پہ ختم نبوت پہ ہونے والے حملے ہیں پیدر پہ ناموس رسالت کے اوپر ہونے والے حملے ہیں مستاخی ہیں اس کے خلاف اور اس کے اوپر عدلیہ کے رویہ کے خلاف کہ اگر ان کی اپنی عزت کا معاملہ آتا ہے ہائی کورٹ کے شیشے ٹوٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فوری طور پہ جناب آدھے گھنٹے میں اپنے گھنٹے میں جناب فلان کو طلب کر لو اس لزیر کو طلب کر لو آپ کے شیشے ٹوٹنے کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آدھے گھنٹے میں حاضر ہو جاؤ ناموس رسالت پہ حملہ ہو جائے ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے آپ کو ابھی تک غیرت نہیں آئی کہ کسی نے سموتو لیا ہو کہ یار کس معاملے کو بھی نمٹایا جائے اور بروقت نمٹایا جائے خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں آج ہی فیصلہ دیں گے آج ہی شام کو جناب ہم سنائیں گے فیصلہ تو نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کا معاملہ آئے تو اس کے اوپر کلکل خموشی ہے آدھی رات کو شباز شریف صاحب کو یا پیڈیم کو ریلیف دینے کے لیے کوٹ کھل جائیں نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے یا خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے شیری مزاری کو ریلیف دینے کے لیے کوٹ کھل جاتے ہیں لیکن رسول اللہ کی ناموس اور حضور کے دین کے لیے دن کو بارہ بجے آپ کہیں تو وہ بھی کوٹ کا دروازہ ہمارے لیے کشادہ نہیں ہوتا ایک تو اس رویے کے خلاف دوسرا پٹرول کی مہنگائی آپ کے سامنے ہے تو یہ مشترکہ طور پر جد و جہد ہے بہت سارے امور کے بارے میں اس کے بارے میں قیادت فیصلہ کرے گی اگر اس طرح وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کی بھی یقین دیانی کراتے ہیں تو پھر اس بارے سوچا جا سکتا ہے روکل حسین صاحب مارچ نکلے گا کراچی سے اسلام آباد تک جائے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مطالبات پورے ہوتے ہیں تو مارچ کو لاہور میں ختم کر دیا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاہور تک پہنچنے سے پہلے پہلے حکومت ہمارے مطالبات مان لے گی یا کوئی بیکڈور رابطے شروع ہیں دیکھیں جی کسی بھی مرحلے میں میرے خیال میں اگر مطالبات پورے ہوتے ہیں تو یہ وہیں پہ ختم کیا جا سکتا ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے لاہور ہی پہنچ کے ختم کر لیں مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں جس ٹیم بھی وہ پورے ہو جائیں گے وہ یہاں ہو جائیں وہ لاہور ہو جائیں وہ اسلام آباد ہو جائیں وہ جہاں مکمل ہوں گے تو ہم انشاءاللہ روکل صاحب ایک مسئلہ اور بھی بڑا جیسے آپ کو پتہ ہے ایک بڑی چلری تھی کہ آباد صاحب نظری صاحب کے بارے میں ان کو اشارہ کیا گیا ہے اب اس لیے یہ مدان میں آیا ہیں پہلے یہ لوگ کہاں پہ تھے اسے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ یہ ٹرینڈ اتنا زور بے ہے کہ بہن سکال لوگ میچے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی آپ پوچھتے کیوں نہیں اس بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتے لیکن میں اس پر ویسے کہوں گا کہ ایک اچھا جمعہ فقری صاحب نے بولا ہے کہ ہم چابی والے نہیں ہم چابی دینے والے ہیں تو بس چابی دینے کے لیے آئے ہیں آپ سب کو چابی لگی ہوئی ہے وہ پی ڈی ایم کو بھی لگی ہے اور خان سب کو بھی لگی ہے